ہم صرف وہ کہہ رہے ہیں جن کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ ہے ان کے بیانات میں اتنا جھوٹ ہے جاؤ وہ کتابیں کھولو اور خود پڑھو تاکہ تمہیں ہم پہ بھی اعتبار نہ رہے کسی پہ بھی اعتبار نہ رہے نہ ہماری بات کو آخر سمجھو جھوٹ دیکھو کہاں کہاں بولتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو جذبات ملا کے اور جہالت کی بنا پر لوگوں کو معتقد بناتے ہیں لوگ ان سے بڑے جاہل ہیں لوگوں نے پڑھا تھوڑا ہی ہے محل جس لیے کہ لوگ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے رہیں ان کی ایک جلد ہم نے خطبات فقیر پڑھی اور پھر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے چلتے اس ایک جلد میں اتنے جھوٹ جھوٹ در جھوٹ یہ جتنے ان کے معتقد ہیں نا میرے بھائی تھنڈے دل سے سنو اور مجھے کسی ایک چیز کو ثابت کر دو ہم اللہ الاعلان کہیں گے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی لوگوں کو قصے سنا کے جذبات ابھار کے انہیں ایک غلط راہ کی طرف لے جانا یہ مشایخ کا کام نہیں ہے اور نہ ہمارے مشایخ کا یہ اسوات خطبات فقیر ہے پہلی جلد ہے ایک سو بیالیس نمبر صفحہ ہے تحریر فرمایا کہ صلاح الدین و یوبی کا واقعہ یاد آگیا سلیبی جنگیں ہو رہی تھی عیسائیوں نے پوری فوج میدان میں جھونک دی تاکہ ایک ہی حلے میں مسلمانوں کو شکست دے دیں اور مزید براں کمک کے طور پر ایک بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا صلاح الدین کو پتا چلا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں ساز و سامان میں کم ہیں کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے صلاح الدین و یوبی بیت المقدس میں جاتا ہے ساری رات رکو اور سجدے میں گزارتا ہے اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ایک نیک اور وزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے ان کے قریب آتا ہے وزرگوں کو سلام کرتا ہے حضرت معلوم ہوا کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کر دے گا اور نبٹنے کے لئے فوج نہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح اطاف فرمائے وہ صاحب نظر تھے آنکھ اٹھا کر دیکھا صلاح الدین و یوبی کے چہرے کو دیکھا رات کی کیفیات کو بھانپ لیا اور فرمانے لگے صلاح الدین و یوبی تیرے رات کے آنسوں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا واقعی اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا ہے ایک وقت تھا جب رات کے آخری پہلوں میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے اور اللہ تعالی دنیا کے جغرافیے کو بدل دیا کرتے تھے یہ سارا قصہ ہے ہم صرف عدب اور اعترام سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم طالب علموں کا یہ حق بنتا ہے کہ حضرت یہ کون سا بیڑا تھا جو ڈوب گیا اور بیت المقدس آپ خود فرماتے ہیں فتح ہو گیا تھا تو تو ہی تو آتے جاتے تھے اگر نہ انہیں کون آنے جانے دیتا یہ بیت المقدس کی فتح کے بعد کون سی دعائیں تھیں جن کے نتیجے میں عیسائیوں کا بحری بیڑا ڈوب گیا تھا بس اتنا سا سوات آخر دنیا میں کسی تاریخ میں آیا ہوگا نا کہیں پڑھا ہوگا نا مسلمان بچوں کو اس بات پہ لانا کہ تمہاری دعاؤں سے بحری بیڑے ڈوب جاتے تھے یہ بحری بیڑا کسی کی دعا سے ڈوب جائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہوا ہے دنیا میں کہیں کہیں پیش آیا ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کہانی گھڑی گئی ہے کس نے گھڑی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے بات ہی سیرے سے نہیں ہے بیت المقدس کی فتح کو آپ فرماتے ہیں کہ سلاہ الدین اڈوبی آتے جاتے تھے جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ سلاہ الدین اڈوبی آنے جانے لگے تو اب پیچھے رہ کے آگیا تھا جس کے لئے آپ نے بحری بیڑا ڈبونا تھا یہ تو بیت المقدس کی فتح سے پہلے اگر واقعہ ہوا ہوتا اور وہ بھی لکھا ہوتا تو بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ کس مورک نے لکھا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ محض جھوٹ اس لیے ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے اسی جلد میں صفحہ دو سو چودہ پہ دوسرا جھوٹ بھی سن لیجئے تحریر فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات ہے ارشاہ کی نماز پڑھ کر انہوں نے دو رکعت نفل کی نیت بان لی قرآن میں ایسی لذت ملی دل میں ایسی چاشنی تھی قرآن پاک پڑھنے میں لطف آ رہا تھا پڑھتی رہیں رکوع اور سجود میں لطف آ رہا تھا جی چاہتا ہی نہیں تھا کہ سجدے سے سر اٹھا لے چنانچہ جب دو رکعتیں مکمل کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا سہری کا وقت ہونے والا ہے رونے بیٹھ کی کہنے لگیں یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی میں نے دو رکعت پڑھی اور تیری رات مکمل ہو گئی چنانچہ ان عورتوں کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوا ہوا کرتا تھا پہلے لفظ اور حرف سے لے کے آخر تک سب چھوٹ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کب ایسی نماز پڑھی تھی کہ دو رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس سے بڑھ کے بخاری کے پرانے نسخے دیکھو ہم آل سننا کہتے ہیں سلام اللہ علیہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگرگوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطحر کا حصہ ہم ہر طرح سے عدب احترام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ تو بہت بڑی ہستی ہیں ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہم سب کا عزت عدب اور احترام کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں پیش آیا آپ عورتوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں یہ عورتیں آگے نکل کریں گی یہ جھوٹ تر جھوٹ اس کے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیری کرنی ہے نا پڑھنا تھوڑے ہی ہے یہ بنیادی طور پر علم تھوڑے ہی حاصل کیا ہے جھوٹی روایات ہیں لوگوں کو سناتے رہو لوگ بے وقوف بنتے رہے یہ پروٹیسٹنٹ جو اٹھے تھے اور خود وہابیت ہمارے یہاں جو ہے اس میں ایک ذرا سا حصہ اس زمانے کے جو ان کے مقابل تھے جو اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے تھے ان کے جھوٹ بھی تھے ان نے کہا جھوٹ بولتے ہو ایسے نہیں ہوا اپنے گھر کی بھی خبر لے لیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مطلق اتنا جھوٹ پھیلائے ہوا تھا کہ آخر وہابیت کو ایندن وہاں سے ملا انہوں نے کہا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مردوں کو زندہ کرتی کرتے تھے کیا بک رہے اس لیے جو بھی اس روایت کو پڑھے گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نماز ایسی ہوتی تھی وہ ضرور بتائے گا کہ ہمارے حضرت نے بیان کہ اب حضرت کے مطلق اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چھوٹ ہے دنیا کی کسی کتاب میں تمہیں نہیں ملے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ ہی بہت تھوڑی عمر کے جس حصے میں وہ انتقال فرما گئی وہی تو زندگی کا اصل حصہ ہوتا ہے جہاں بچیوں میں جوانی عارضویں اپنی اولاد کی ترقی یہ سب چیزیں اور دعائیں عمر شریف ہی اتنی نہیں ہوئی حتیٰ کہ اہل تشریعوں کی روایات میں بھی کہاں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردیوں کی لمبی رات اور اللہ سے پھر یہ شکایت کی کہ تیری رات مکمل ہو گئی اور میں نے دو رکعتیں پڑی ہیں کیوں اب اس چھوٹ پہ پورے دین کی عمارت کو اور نماز کو رکھنا چاہتے ہیں سچائی کی روایات تھوڑی ہیں حضرت سید صاحبہ رحمت اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ ان کی منقبت ان کی تعریف ان کی زندگی میں اور تھوڑی کام ہے جو سیکھنے کے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے جھوٹ سے ثابت کرنا پڑے کو اتنی زیادہ اللہ کی عبادت گزار بن دیتی